بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاعراف آیت نمبر 1883 تک آج کا ہمارا سبق ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ اور لِلَّهِ اللَّهِ كَلِيهِ الْأَسْمَاءُ نَامُ الْحُسْنَىٰ اچھے اچھے دیکھو یہاں پر بھی ایک گرامیٹیگلی الْأَسْمَاءِ یہ جمع ہے اور یہ جمع غیر دول اقول کی ہے اور حسنہ یہ احسن کا مونس ہے تو واحد مونس کے ساتھ اس کی صفت لائے یہ موصوب ہے اور یہ صفت ہے گویا جمع غیر دول اقول کے لئے جو صفت لائی جاتی ہے وہ واحد مونس کی لائی جاتی ہے قرآن میں بہت ساری جگہ ہے جیتے اکواب موہوعتن اب دیکھو اکواب یہ قوم کی جمع ہے اور غیر دول اقول ہے آپ خورے موضوعتن یہ واحد مونس کا سیغہ ہے اکواب موضوع ونمارق یہ نمراقتن کی جمع ہے غالیچے اور مصبوفہ واحد مونس کا سیغہ ہے ونمارق و مصبوفہ تو یہ عربی کا حسن ہے وہ جمع غیر دول اقول کو واحد مونسی تصور کر کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس کی یہی ہے تو وللہ الاسماء الحسناء اللہ کے لئے اچھے اچھے نام ہے فدعو ہو پس پکارو تم ہو تم اس کو پکارو اس کے ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کہہ کے پکارو رحمان کہہ کے پکارو صحابہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کو پکار رہے تھے تو پکارتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو ایک مشرق پاس سے گزرا ہے اس نے کہا ویسے آپ لوگ کہتے تھے ہو کہ اللہ ایک ہے اور نام تو آپ بہت سارے لے رہے ہو اللہ بھی کہہ رہے ہو رحمان بھی کہہ رہے ہو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیت دوسری اتاری ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ عَوِدْعُ اللَّهَ عَوِدْعُ الرَّحْمَان چاہے اللہ تعالیٰ کا نام تم اللہ کے ساتھ اس کو پکارو یا رحمان کے ساتھ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ اور اس کے اچھے اچھے کیا ہے نام ہے ان کے ساتھ پکارنے کے لیے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوا لیے ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نانانوے نام ہے اور جو بندہ اللہ کے نانانوے ناموں کا ذکر کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے یاد کرتا ہے تو فرمایا کہ ان کے لیے جنت واجب ہے گویا کہ جنت کی بشارت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما سے مراد اللہ تعالی کے نام بھی ہو سکتے ہیں اسما سے مراد اللہ تعالی کی صفات بھی ہے جس میں کوئی بندہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے اسی کے ساتھ پکارو اللہ کے جو نام ہے اس میں بڑا سارا مارنگاتلارہ اختلاف ہے کہ یہ توقیفی ہے یا کوئی بندہ اپنا خود اللہ کا نام رکھ سکتا ہے توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی اسطلاح ہے ٹرمنالوجی ہے توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو بتایا گیا اس میں کمی اور بیشی کی گنجائش بلکل نہیں ہوتی ہے اس کو شریعت کا حکم اس کو توقیفی کہتے ہیں جیسے مثلاً ہماری نماز کی جو رکھاتے ہیں یہ توقیفی ہے یہ واقفیت پر ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے شریعت کے احکامات میں جو اجتہادی ہوتی ہے جس میں غور و فکر کی گنجائش ہوتی ہے آپ کے پاس راستہ ہوتا ہے غور و فکر کا تو یہ توقیفی اس لئے اکثر علماء کہتے ہیں اللہ کے نام توقیفی ہے اللہ تبارک و تعالی کو کسی ایسے نام سے پکارنا مثلاً اللہ کو یہاں سخی کہہ کر نہیں پکار سکتے حالانکہ سخاوتیں کچھی سبتیں لیکن نا کہیں قرآن میں حدیث میں یہ والا لفظ اللہ کے لئے یہ والی سبت اللہ کے لئے استعمال نہیں ہوئی اس لئے کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کے ساتھ نہیں پکار سکتا ہے جو جتنے نام ہے اللہ نے بتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہے اور تیسری چیز اگر ایسا کوئی نام ہے جس پر امت کا اجماع ہے یعنی اجماع امت ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین جو خیر القرون کا دور ہے تو اس میں اگر کوئی نام ہے اللہ کا تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو پکارا جا سکتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَةُ اور ذرب چھوڑ دے الَّذِينَةُ ان لوگوں کو يُلْحِدُونَ جو کج روی اختیار کرتے ہیں کج روی الْحَاد حد سے آگے بڑھنا ٹھیڑا پن کج روی اختیار کرتے ہیں پی اسمائی ہی وہ اللہ کے ناموں میں اب اللہ کے ناموں میں کج روی ایک تو کج روی الْحَاد مطلق ہے الْحَاد مطلق کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹیرانا ذات میں یہ بھی الْحَاد اور یہ الْحَاد کفر ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں نہیں اللہ کے صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹیرانا یہ بھی الْحَاد ہے اور اللہ کے نام اور اللہ کی صفات میں الْحَاد کیا ہے اللہ کے لیے کوئی ایسی صفت بیان کرنا کہ جو اللہ کے مناسب نہیں ہے یہ بھی الْحَاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے کسی ایسی جنہ کسی اور کو جنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک کرنا یہ بھی الحاد ہے جیسے بہت سارے لوگ مطلب ہے بہت سارے لوگ رازق کسی اور کو مانتے ہیں حالانکہ رازق اللہ کی صفت ہے اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بچے کی پیدائش کے معاملے میں کسی اور کو اللہ کا ساجی سمجھتا ہے کہ بھئی ادھر سے بچے ملیں گے تو گویا کہ یہ خالق جو اللہ کی صفت ہے خلق میں دوسرے کو شریک کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں الحاد ہے اسی طرح الحاد کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہے صفات ہے ان کی غلط تشریحات کرنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے صفت قدیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور جنہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجسم مانتے ہیں جیسے کرامیہ ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں الحاد ہے تو آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو کجروی اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع میں سَيُجْزَوْنَا اَن قَرِبْ بدلہ دیا جائے گا جزا دی جائے گی وَاُنُنْ اُنْهَي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے جو وہ کرتے رہتے ہیں اس کا ان کو بدلہ ملے گا وَمِمْ مَنْ خَلَقْنَا اور مِنْ اور مَنْ یہ دو لفظیں مِنْ اور مَنْ مِنْ مَنْا سے مَنْ مَنْا جو اور نون کو مِم میں ادغام کر دیا وَمِمْ مَنْ اور ان میں سے مَنْ جو خَلَقْنَا ہم نے پیدا کیا اُمَّتُن اِگْ گروہ یَحْدُونَ جو رہنمائی کرتے ہیں بِالْحَقِّ حَق کے ساتھ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور بِهِ ہی ضمیر کا مر جائے حق کے اور اسی کے ساتھ يَعْدِلُونَ فَائِسْلَہَ کرتے ہیں حق کی رہنمائی بھی کرتے ہیں خود بھی حق پر چلتے ہیں لوگوں کو بھی حق پر چلاتے ہیں اور فائسلہ بھی کس پر کرتے ہیں حق پر وَالَّذِينَ كَدَّبُوا بِعَایَاتِنَا دوسری طرف اس کے مقابلے میں اور جو لوگ ایک امت ایک رو تو ایسا ہے جس کو ہم نے اس طرح پیدا کیا اور ایک رو یہ ہے وَالَّذِينَ كَدَّبُوا اور جو جُٹھلائے بِعَایَاتِنَا ہماری آیات کو سَنَسْتَدْرِ جُوْم سِن انقرِب نون ہم ڈیل دیں گے ہم انہیں یہ لفظ بیج میں کیا ہے یہ استدراج میں نے پہلے بھی کہا تھا جب وہ میں سہر کی بات کر رہا تھا نا تو سہر میں میں نے معونت احانت استدراج معجزہ کرامت استدراج کی میں نے ڈیفینیشن یہی کی تھی کہ استدراج وہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے لدہ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس پر تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے پیسہ ہے مال ہے دولت ہے طاقت ہے قوت ہے حالانکہ وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے یہ استدراج ہے اور یہ استدراج اللہ فرماتے ہیں جو ہماری آیات کو جوٹلاتے ہیں سَنَسْتَدْرِ جُوْم ہم انہیں ڈھیل دیں گے مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُون وہاں سے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے حرام کا کما کر حرام جمع کر کے جینا بڑی ساری کوٹی بنا کر اوپر لکھتا ہے حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا فضل نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کو کیا ہے دیل ہے استدراج ہے سنستدرجوہم ہم ڈیل دیں گے مِنْ حَيْثُ وہاں سے لا يَعْلَمُون جو وہ جانتے نہیں وَأُمْ لِلَهُم اور ہم ڈیل دیں گے لَهُمْ انہیں وقت دیں گے املا یعنی گویا کہ ان کو یہ جو جس میں وہ چل رہے ہیں اسی میں چلاتے رکھیں گے اِنَّ قَيْدِ بے شک قَيْدِ میری خفیہ تدبیر قَيْد اصل میں جب ہام آدمی کی طرف استعمال ہو تو یہ گویا کہ اس کو برے منے میں استعمال کیا جاتا ہے جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو تدبیر ہے لیکن تدبیر میں خفیہ پن ہوتا ہے کھلے میں نہیں ہوتا گویا کہ اللہ تعالیٰ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے نفرمان ہیں اور اللہ اس کے باوجود اللہ ڈنڈا لیں گے کسی کے سر پہ نہیں مارتے ہیں اللہ مختلف ذرائع سے طریقوں سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں سمجھ جاؤ کبھی چھوٹی کبھی بڑی تکلیف کبھی بیماری کبھی ایک طرح سے کبھی دوسری طرح سے یہ جو آج کل جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں اگر اس کو ہم اللہ کی طرف سے ڈنڈا سمجھ لینا تو شاید ہمارے اگلے اگلی جو نسل آ رہی ہے ان کے لیے یہ زندگی ٹیک ہو جائے لیکن ہم اب بھی یہی سمجھ رہے گے نہیں بس ٹھیک ہے اللہ کا فضل احسان ہے حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنا پکڑ میں ہے اس وقت آزمائش میں ہے اور یہ اللہ ہمیں ڈیل دے رہے ہیں انہ قیدی اللہ کی خوبیہ تدبیر ہے اور اللہ کی جو خوبیہ تدبیر ہے نا مطین ہے مضبوط ہے حبل اللہ المطین یہ سنا ہوگا آپ نے حدیث میں ایک لفظ آتا ہے کہ آپ نے سنت کو یا قرآن کو جو بتایا نا حبل اللہ یہ اللہ کی کیا ہے رسی ہے المطین اور کونسی رسی ہے یہ مضبوط رسی ہے تو انہ قیدی مطین جو میری خوبیہ تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے اور اسے کوئی بچتا نہیں ہے بس بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بٹی کے جنم ہے بچا ہوا ہوا اور چل رہا ہوں لیکن جب اللہ کے پکڑ میں آتا ہے تو پھر انہ بات شرب بکا لشدید اور اللہ تعالیٰ کی جو پکڑے وہ بہت سخت ہے اللہ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے